اسلام علیکم ایرون ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم بنا رہے ہیں شامی کباب اس کے لئے ہم ایک پتیلی میں بون لیس بیف کا گوش لینا ہے اب اس میں ہم نے دالی انیان، سالٹ، سابت لال مچے، جنجر گارلک پیسٹ اس میں گرم مسالہ بھی جاتا ہے جو میں گرائنڈ کر کے پورڈر فارم میں شامل کرتی ہوں میں نے اس کے لئے لیا ہے لونگیں، زیرا، بڑی الائچی، کالی مچے اور دانچینی ان سب کا ہم نے پورڈر بنا لینا ہے اور وہ اس میں شامل کرنا چاہیے اب اس میں پانی ڈال کر اس کو پکنے کے لئے چڑھا دیں گے شامی کباب گوش اور چنے کی دال کی کباب ہوتے ہیں اس کے لئے ہمیں ڈال چاہیے چنے کی اس کو دھوکے ہمیں سوک کر لینا ہے کبھی کبھی ہمارے کباب میں گوش زیادہ ہو جاتا ہے تو کبھی دال زیادہ ہو جاتی ہے اس کے لئے پرفیکٹ ریشو یہ ہے کہ آٹھ گوٹی کے ساتھ ایک کپ ڈال ڈالیں اب ہم نے ڈال اور گوش کو اتنا پکانا ہے کہ وہ اچھے سے گل جائے اور اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے پھر اس مکسٹر کو چوپر میں ڈال کے چلا لیں گے تاکہ ایک فائن سا مکسٹر تیار ہو اب اس میں ہرہ مسالہ ڈالیں گے جس میں پیاز، ادرک اور دھنیا پودینہ ڈالیں گے اور ایک انڈا شابل کریں گے ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے مکس کریں گے اور چھوٹے چھوٹے کباب بنا لیں گے شامی کباب وہ کباب ہوتے ہیں جو ہر گھر میں ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور ہر دعوت کی جان ہوتے ہیں ان کو آپ ایزیلی ایک سے دو مہینے تک فریز کر سکتے ہیں اب باری آتی ہے ان کو فرائے کرنے کی ایک طرف سے جب کلر آ جائے تو اس کو فلپ کریں گے اور دوسری طرف سے فرائے کریں گے دیکھیں کتنے پرفیکٹ کباب بنے ہیں سخت ہیں کہیں سے نہیں ٹوٹ رہے ہیں آرام سے فلپ ہو رہے ہیں شامی کباب سہری کے ٹائم انڈے کے ساتھ پاراتھے کے ساتھ بہت مازا دیتے ہیں آپ کے گھر میں کیا سہری ہوتی ہے مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور کتائیے گا اس ریسیپی کو آپ ٹیپ پہ بھی بنا سکتے ہیں اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ انچوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے سوفٹ بٹیں اندر سے دیکھیں کتنے سکتے ہیں شکریہ مجھے